اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہونے والی کیونکہ اس ویڈیو میں میں بہت سی جو غلط فہمی ہیں نوجوانوں کے ذہن میں ان کو ختم کرنے والا ہوں اگر آپ ویڈیو پر آگئے ہیں تو کوشش کیجئے کس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں جو مختلف قسم کی غلط فہمی ہیں وہ دور ہو سکیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا واقعی جو پینس کا سائز ہے نفس کا سائز ہے اس میں بڑھوتری ہو سکتی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس میں کس حد تک اضافہ ہو سکتا ہے اور اگزیکٹلی جو پینس کا سائز ہے وہ کتنا ہونا چاہیے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضافہ لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈبیک ملتا رہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو نفس کا سائز ہے پینس کا سائز ہے وہ کم کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ وجہ جاننا بہت ضروری ہے اس میں جو بہت اہم وجہ ہے جو زیادہ تر جس کی وجہ سے نفس کا سائز کم ہوتا ہے وہ ہے کم عمری میں چھوٹی عمر میں ہاتھ کا استعمال مستر بیشن کرنا یا لڑکوں کے ساتھ غلط فیل کرنا یا بہت زیادہ جمع کرنا یا کسی بھی انیچرل طریقے سے سیکس کرنا اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مستر بیشن کرتے ہیں آپ کا جو خاص کی وینز ہیں جو پٹھے ہیں بہت زیادہ رب کرنے کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اس میں خون کا بہو کم ہوتا ہے یا اگر آپ پمپنگ کر رہے ہیں پمپنگ کے ٹائم پہ وہ بینڈ ہو گیا ہے مڑ گیا ہے تو اس میں وہ وہاں پہ جو وینز ہیں وہ پیچک جاتی ہیں اس میں سے خون کا بہو اس طرح نہیں رہتا جس طرح نیچرل ہونا چاہیے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سائز ہے وہ رک جاتا ہے اس میں جو پڑھتری ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تو بہت سے لوگ اس کو بہت لمبے عرصے سے میڈیسنز جیوز کر رہے ہوتے ہیں لمبے عرصے سے میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریزلٹس کیوں نہیں ملتے اس کی بچھے وجہ کیا ہوتی ہے اور نوجوان جن کا سائز ٹھیک بھی ہے وہ بھی ایک پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ میرا جو سائز ہے وہ کام ہے دیکھیں اس میں ایک اہم جو خرابی ہے جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو چکی ہے وہ ہے پورن موویز کی وجہ سے کیونکہ پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ پورن موویز جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں وہی جو سائز ہے اس کو لے کے وہ ایک احساس کا کم طریقہ شکار رہتا ہے کہ ہمارا جو سائز ہے وہ کام ہے ان لوگوں کا سائز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ہمیں انچوں سے آوائیڈ کرنا چاہیے دیکھیں اگر ہم اپنے خطے کے لحاظ سے علاقائی طور پر دیکھتے ہیں پاکستان انڈیا میں جو نورمل پینس کا سائز ہے جو نفس کا سائز ہے وہ چار انچ سے لے کے پانچ یا میکسمم ساڑھے پانچ انچ ہے اور اگر ہم افریقہ کی سائیڈ پر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو پینس کا سائز ہے وہ اس سے زیادہ ہے اور اگر آپ چائنہ جپان کی بات کریں تو وہاں پہ جو سائز ہے وہ کام ہے تو ہمیں اس چیز کو کونٹ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نیچرل چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے حساب سے اس کو ارجسٹ کر رکھا ہے وہاں پہ خواتین کا جو سسٹم ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے پاکستان میں اس طرح سے ہے تو ہمیں خدارہ یہ جو پورن موویز ہیں ان کا جو بہت ذہن پر سوار ہے اس کو کم کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو پینس کا سائز ہے اس کو انکریزمنٹ ہو سکتی ہے اس میں یا نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں جو آپ کا سائز رک جاتا ہے آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس کو آپ جب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں میڈیسنز کھاتے ہیں تو واپس اپنی نیچرل حالت میں آ جاتا ہے دیکھیں ایک بندہ ہے جس کو فالج ہو جاتا ہے اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ پوری ڈیمیج ہو جاتی ہے بلوک ہو جاتی ہے حرکت نہیں کرتی ہم اس کو میڈیسنز دیتے ہیں کھانے کے لیے بھی اور ساتھ میں اس کی سائیڈ کا مساج کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو وینز ہیں اس میں خون کا بہتر ہوتا ہے وہ آستہ آستہ حرکت کی طرف آ جاتا ہے اسی طرح جب ایک بندے کے جو پینس کا سائز ہے وہ کم ہے رکا ہوا ہے وہ دیکھ رہا کہ بچپن سے ہی اس کی جو گروت ہے وہ نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیئے تھی اور اس کی وجوات میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب اکیلا آئل استعمال کرنے سے اس کو اس میں امپرومنٹ کبھی بھی نہیں ملے گی بہت سے لوگ صرف آئل استعمال کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ سار ہمیں ایک لمبے عرصہ سے میڈیسن جیوز کر رہے ہیں آئل لگا رہے ہیں لیکن ہمیں ریزلٹس نہیں ملے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دیکھیں جب آپ کے پٹھے کمزور ہیں آپ کے اصحاب کمزور ہیں تو ان کو دونوں طرح سے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کے جسم کے اندر طاقت ہوگی پھر آپ آئل لگائیں گے بیرونی طور پر وہاں پہ حرارت پیدا کرے گا تو ریزلٹ ملے گا اگر آپ کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے آپ کو شاہوت ہی ڈھیلی آتی ہے شاہوت میں سخت ہی نہیں ہے یا ٹھیک شاہوت ہی نہیں آتی کبھی کبار شاہوت آتی ہے تو آپ جتنے بھی آئل لگاتے رہیں گے اس میں کبھی بھی امپروپر نہیں ہوگی دیکھیں آئل کرتا کیا ہے یہ اس میڈیسن کا کام کیا ہوتا ہے جب آپ آئل لگاتے ہیں آئل کا مساج کرتے ہیں وہ اس جگہ پہ حرارت پیدا کرتا ہے گرمی پیدا کرتا ہے اور جو وینز میں خون کا بہاہ کم ہوتا ہے اس کو بہتر کرتا ہے اور جب آپ انٹرنلی طور پر آپ کھانے کی میڈیسن ساتھ یوز کرتے ہیں وہ اندرونی طور پر آپ کے اصحاب کو طاقت دیتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں مل کے جب آپ کے پتھوں کو طاقت دیتی ہیں اندرونی طور پر بیرونی طور پر تب آپ کی جو وہ گروہ تھوکی ہوتی ہے اس میں جتنی پوسیبل ایپورمنٹ ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے نیچرل جتنا اس نے بڑھنا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس میں اوور نہیں ہوتا تھا کیونکہ دیکھیں نیچرلی طور پر اللہ تعالی نے اس کو جتنا سائز ہونا تھا وہ ہوگا یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ سر میں اس کو بہت زیادہ بڑھا کرلوں کیونکہ یہ بائی جینٹیکی بھی ہے جینز کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے اور یہ علاقہی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو یہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس میں ہونے ہاں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب گروہت اس کی رکھی ہوئی تھی جب آپ نے میڈیسن یوز کی تو وہ واپس اپنی نیچرل حالت میں آگیا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کی امپرومنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کی امپرومنٹ رک جاتی ہے اور جو نارمل سائز ہے عورت کو سائٹسفائیڈ کرنے کے لیے دیکھیں اس پہ میں ایک مکمل ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کو آپ کیسے سائٹسفائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت سا ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگ کمنٹس میں بھی پوچھتے ہیں تو آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں برحال پاکستان انڈیا میں جو نارمل سائز ہے چار انچ سے لے کے ساڑھے چار یا میکسیمپ پانچ یا ساڑھے پانچ انچ کا جو سائز ہوتا ہے وہ نارمل سائز پانچ انچ تک نارمل سائز ہے تو اب جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں جن لوگوں کو شاور ٹھیک آتی ہے ٹائم پہ آ رہی ہے اس میں ہارڈنیس ہے ان لوگوں کو یہ بہترین ریزلٹ دے گا لمبائی میں اضافہ کرے گا جن لوگوں کو ڈرابس آتے ہیں کترے آ رہے ہیں یا جن لوگوں کو شاور ٹھیک نہیں آتی ان کو ساتھ میں کھانے کی میڈیسن بھی یوز کرنی ہوگی اور جن لوگوں کو ڈرابس آتے ہیں پہلے اپنا ڈرابس کا علاج کریں پھر وہ اس میڈیسن کو یوز کریں کیونکہ اگر ان کو ڈرابس آ رہی ہیں یہ گرن میڈیسن ہے جب وہ یوز کریں گے تو بجائے فائدے کے مزید نقصان ہوگا تو یہ نسکہ ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں اس میں آپ نے دو طولہ خراتین لینے خراتین آپ کو پنساس سو سے مل جائیں گے دو طولہ آپ نے جوک لینے ان دونوں کو آپ نے اس میں مٹی ہوتی ہے اچھی طرح سے اس کو صاف کر لینے ان کا پاورڈر بنا لینے اور دو طولہ بیر بوٹی لینے ان تینوں کو مکس کر کے سو گرام روگن کنجد جیسے آپ تیلوں کا تیل کہتے ہیں اس میں ڈال کے سڑنا شروع ہوئی ہے اس وقت آپ اس کو اتار لیں چھان لیں چھاننے کے بعد آپ نے اس میں دو طولہ خالص روگن لانگ اور دو طولہ خالص روگن دارچینی جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ہلکا سا پھر بوائل کر لیں تمام چیزوں کو مکس کر کے اس کے بعد آپ اسے رکھ لیں چھے سے سات کترے آپ نے رات کو پینس کے اوپر لگانے اچھی طرح سے اس کا مساج کرنے بہت زیادہ زور سے نہیں کرنا اور بہت زیادہ آرام سے بھی نہیں کرنا اچھی طرح سے مساج کرنا ہے کہ آپ کو ہلکی سی شاوت آ جانی چاہیے اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایک پان کا پتہ لیں نہ ملیں تو بوڑ کا پتہ لیں ان کو دونوں سڑوں پر کاٹ کے پٹی سی بنا کے ہلکا سا گرم کر کے اوپر لپیٹ لیں اس کے اوپر آپ وہ سوتی کپڑا لپیٹ سکتے ہیں اوپر آپ بکسوہ لگا لیں یا داگا لپیٹ لیں صبح اٹھ کے آپ نے اس کو گرم پانی سے دونا ہے یہ گلتی کبھی نہیں کریں بہت سے لوگ جب آئل لگاتے ہیں صبح اس کو تھنڈے پانی سے دو جاتے ہیں سائی رات اس میں گرمی رہتی ہے اصحاب گرم ہوتے ہیں اوپر سے تھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو بجائے فائدے کے وہ زیادہ نقصان ہوتا ہے تو صبح اٹھ کے آپ نے اس کو گرم پانی سے دونا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو انڈر شیو ہے آپ نے وہ ڈیلی کرنی ہے مطلب جب آپ یہ آئل لگائیں گے اپنی جو انڈر شیو ہے وہ آپ ڈیلی بیسز پہ کریں گے الحمدللہ آپ اس کو استعمال کریں اس کے بہترین ریزلٹس ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو میں موسٹلی لوگوں کو یوز کرواتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ موشنی میڈیسن لینا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی جریان کے حوالے سے احتلام ہو رہا ہے آپ کی ٹائمنگ کم ہے یا پینس کا سائز کم ہے تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر میں مجھے ورسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو زیادہ زیادہ دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ